ممی آپ کی ایک لوتی بیٹی رخصت ہوگے چلی گئی آپ کو خود اسے رخصت کرنا چاہیئی تھا دعاوں کے ساتھ تمہاری بیوی نے رخصت کر دیا نا بہت آگے پیچھے ہو رہی تھی ان لوگوں کے ممی جب آپ خالہ اور آئیمہ پیچھے رہیں گے تو وہی یہ سارے کام کرے گی نا ہمارے خاندان کی عزت نہیں رکھنی تھی مجھ سے بحث مت کرو افان تم لوگوں کی شئے پر فری اپنی منمانی کر کے رخصت ہو کر چلی گئی میں یہ یہ زخم سہ رہی ہوں اب مزید کی توقع مت رکھنا مجھ سے پھر بھی ممی وہ آپ کی پیٹی ہے بڑی نازوں سے پالا ہے آپ نے اسے وہ روتے ہوئے آپ کو یاد کرتے ہوئے گئی ہے اپنی مرضی کر لی اس میں اب رونے کا کیا مطلب تھا چلی گئی نا اپنے سسرال دعا کروں گی پھر بھی اللہ کرے کہ اس کا یہ فیصلہ اس کے لیے بہتر ہو میری پھولوں جیسی نازک بیٹی ہے جسے کتنے نازوں سے پالا تھا میں نے بیا کر اس اس چھوٹے سے گھر میں چلی گئی صرف اور صرف اپنی زد کی وجہ سے ممی آپ کیوں سیڈ ہو رہی ہیں وہ اپنی مرضی سے شادی کر کے گئی ہے کسی نے فورس تو نہیں کیا اسے ویسے شہریار کہے تو ٹھیک رائے باجے اب اگر اس نے کوئے میں خودی چھلانگ لگا دی ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں اگر فہد اسے پسند کرتا ہے اور سچی محبت بھی کرتا ہے تو مجھے پورا یقین ہے کہ وہ فریہ کو بہت خوش رکھے گا ماں پہ اور ہماری فریہ ماں پہ جسٹ کر بھی لے گے ہوئی نہ جائے ایسا یہ شادی اس نے صرف اپنی دوستوں کو نیچا دکھانے کیلئے کی ہے کیونکہ یونیورسٹی میں ایک لوتا ٹاپر لڑکا ہوئی تھا جو اب اس کا شہر ہے دیکھ لینا ایک ہی دن میں گھبرا کر واپس لڑٹائے گی اللہ نہ کرے آئی ماں ایسی باتیں کیوں نکال رہی ہو وہ بھی اپنوں کے لئے ہیں ارے یہ ٹاپر و اپر کچھ بھی نہیں ہوتا سب باتیں ہیں اچھا بزنس اچھا پیسہ کمانا ہی سب کچھ ہوتا ہے ہماری بچی ان فقیروں کے یہاں رہ سکے گی دو دن میں نانی آتا جائے گی اسے اب وہ وہاں خوش رہے یا نہ رہے اسے یہ رشتہ نبانا تو پڑے گا کیوں فالتو ہے میری بیٹی یا تم لوگوں پر بوجھ ہے جو میں اسے اس دوزخ میں ہمیشہ کے لئے پڑا رہنے دوں میں چند روز میں جا کر اسے لے آؤں گی اسے شادی اپنی مرضی سے کیے لیکن نبھائے گی میری مرضی سے ارے باجی اس چیز کی تو نوبت ہی نہیں آئے گی آپ نے بڑی اکلمندی دکھائی ہے جو اسے جہیز ہی نہیں دیا جب پیسے نہیں ہوں گے نا باجی تو وہ لوگ اسے خود ہی چھوڑ دیں گے بس کریں امی ورنہ یہ لوگ آپ کی زبان پکڑ لیں گے اور کہیں گے کہ یہ شادی آپ کی وجہ سے ٹوٹی ہے آئمہ پلیز اپنے موز سے اچھی باتیں نکالو ہماری بہن اب بھی رکھت ہوگے گئی ہے اور میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ کل ہم جب اس کے گھر جائیں گے تو سب کے سب بہت اچھا سلوک رکھیں کل کوئی نہیں جائے گا فری کو لینے اور نہ ہی ناشتہ لے کر لیکن ممی اسے بہت برا لگے گا اگر ہم اس سے کوئی نہیں گیا میں تو ابھی سے سوچا ہوں کہ اس پیچاری کے ساتھ ابھی سے ماں پہ کیا سلوک ملابا موسیقی